اندازہ تینکو مہینے لگا کے چلیئے تھا ایک بہت وضیہ کھات جنہوں اسی کالا سونا کہنے ہیں بلیک گولڈ ہے وہ بن جانتا ہے یہ ہر طرح دا فال ہے جو آپ کھاتا ہے جو سبزیاں نے چھلکے ہیں ساگ دے پتے ہیں توڑے مولیاں دے پتے ہیں گئے گارڈن دی بیست ہے یعنی ہر طرح دے نیوٹریئنٹس سکھات دے ویچے آجاندے نہیں یہ نرنگی دا بھٹا ہے گا اور یہ دے کافی فال آ چکا ہے اور ہر بار ہی آندہ ہے تا پریہ پیا ایدلی سائیڈ بھی اگر دیکھوں گے یہ فال نال پریہ ہویا بھٹا ہے دیکھوں گے ٹککن نے ڈرم میں دے کٹ کے رکھے او نا دے بچو کہ ڈی شاندار پالک ڈگی ہوئی ہے گئے جو پچڑ تو بعد نوے پتے پھول آنگے نا یہ تھے رونا کی رونا کھونی ہے انیاں تیتلیاں انیاں تیتلیاں آنیاں تے پہنڈے ہونڈے پنچھ سویرے شام چاہ چاہٹ کر دے چردنال نیڑتا ہوگی ہے چردنال ہونڈتا ہو میں نو چنگے لگ دے میں انہوں نے لگنا ہونڈ تمشکار دوستو اکسری آپا یہاں کچن دے وچو اپنا ویسٹ نکل دا انہوں آپاں کھوڑے دے وچ سوڑ دنیاں پر ہون تو ہاں دکھا مانگے کہ ڈیڑا فلاندے شلکے نے سبجیندے شلکے نے آپاں اس تو کی میں جڑا کی انہوں ڈیکمپوز کرے کی ودیہ خات تیار کر سکتے ہیں اس بندی جانکری سانجی کریں گے دیکھو اسی آئے ہیں جنڈر سنگھ کلیر جی دے جڑا کچن گارڈن ہے انہوں نے اپنے کاردی شاتی لگایا ہویا ہے دیکھو کنے خوبصورت ڈیڑے بوٹے اگائے ہوئے نے اسے بیچے فلاندے بوٹے بھی نے سبجیا بھی نے ڈیڑے سونے سونے فلاندے بوٹے بھی انہوں نے کاردے بیچے لگایا ہوئے نے انہوں نے کھڑے بھی جڑی کوئی خاد ایسے بیچے استعمال لیکی تو بارو لیکے سگو جو بھی ویسٹ کچن دے بچوں نکل دے پامیوں ہو سبجیاں دے شلکے ہون جا پھر فلاندے شلکے ہون اونا تو ہی جڑے کاردے بیچے ہے جڑا کی خود ڈیڑے خاد کیار کرتے ہیں گل بات کریں گے سواگت ہے سر تو آڈا جس طرح دے نال میں ذکر کیتا ہے کی تو سی کچن دی ویسٹ کدے بار نہیں سوٹی خاد بنا نیو بلکل کی میں یہ سارا پروسیس ہے گا بہت سوکھا جا پروسیس ہے اپنے کنٹینر اپنی لوڑ دے مطابق لے کے جی انہوں سائیڈا تو وینٹیلیشن دے نی ہے اور تھلےوں بھی انہوں سوراک کر کے تاکہ ایکسٹرا مویسٹر دیڑا تھلے ڈرین ہو جائے اور وہ مویسٹر بھی بات چیسی کام لے لینا ہے جی تین کو انچ دی سکھے پتے ہیں دی اکتہ لگا کے چھے کو انچ گارڈن ویسٹ پھر تین انچ سکھے پتے پھر چھے انچ گارڈن ویسٹ اس طرح کر کے ڈرام نو پار دینا ہے جی ویچو دے پندرہ کو دنہ بعد تھوڑا جا دیں ہی پتلا کر کے پا جانگے جاگ لہا کے بیکٹیریہ وغیرہ ڈیویلپ ہو جائے گا جڑا کے بات چینوں ڈی کمپوز کر کے خاد بنا دے گا دیکھ سکتے ہیں کنی ڈرامز دے بیچے ہیں علاقے لگ سٹیجز تو ہوں گے اینا ٹائم پیریڈ کنی ہوندہ جی میں گرمیاں دے بیچے تین مہینے ہوندہ ہے کئی وری تین مہینے تو داس بھی دن پہلا بھی بڑھ جاندی ہے سردی اینا ٹائم پر لے جاندی ہے اندازہ تین مہینے لگا کے چلیئے تھا بہت وڈیا خاد جنہوں اسی کالا سونا کہنے ہیں بلیک گولڈ ہے وہ بن جاندہ ہے دیکھوں گے پچھے بلکل ہی تیار پیا ہویا جی اوہی چیز ہے گی جڑی کی ویستو نکلی ہوئی ہے تے خاد روپ دے بیچے سمیں ہے گی اے جڑی ہے پھر اونا بوٹیاں دے بچ پائی جاندی ہے گی بیالی طرح دے نیوٹریانٹس ہوندے باقی کھادا ہاں بازاروں لینے ہاں مالو ورمی کمپوسٹ بھی لیے نا تے وہ دے گوہے تو بن دی ہے جی میں نیوٹریانٹس ہونے کی ہوندے جنہیں کو پشو نے چارہ کھادا ہوندہ سکھے پٹھے کھا دے نہیں دو دینو والے پشو دو جانے دانے آلے کھا دے انہیں نیوٹریانٹس نہیں ہوندے یہ دے ہر طرح دے فال ہے تو جو آپ کھا دا ہے جو سبزیاں نے سبزیاں دے چھل کے ساگ دے پتے ہیں تو مولیاں دے پتے ہیں گارڈن دے بیسٹ ہے یعنی ہر طرح دے نیوٹریانٹس سکھا دے ویچے آ جاندے نہیں سو دیکھو دوستو کنی سوڑی انہ دے والو جڑی اتھے اے جڑی مینٹیننس کیتی ہوئی ہے پامی اوہو سبزیاں دے گل کیتی جاوے اوہ در مولیاں شلگم اتھے ہو جڑیاں کی پالک بغیرہ لگائی ہوئی ہے اوہو بھی دکھاما کی کی لگیا ہوئی اتھے اوہو سانجے کر دے جانے پالک میتھی سرو چکندر فل گوبی ہے شملا میرچہ شلگم ہے مولی ہے سو اے جڑی تسی کاریو گانے ہیں پھر لگ دا کی تسی بارلا تک سوا تو انہوں پہ پسند نہیں آندہ ہونا اور چیز آدھا پسند بلکل نہیں آندہ بارلا سواد پر ہے کہ ایک پوریاں نہیں ہندیاں ساڑے تھے تھا تھوڑی ہے تے باقی جو اے دا سواد ہے وہ صرف مانیاں جا سکتا ہے دسیاں نہیں جا سکتا جی جنگے جی مٹھے آئی والی گلد ہے گنگے نے مٹھے آئی کھا لی پر داس نہیں سکتا کہ کنی کو مٹھی ہے اے دیکھو پپیتے دا ایڑا کی بوٹے ہیں گا ہے نہیں جی اے پپیتے دا اے اوپر کنی کے جانے کی فال آ چکے نہیں ہونتا آجے تک نہیں آئے پرسٹ تائم اید تے فلاورنگ ہو رہی ہے کیونکہ اے دو سال بعد ہی فال لگ دے نے اے دو سال اینو ہوئے نہیں ہون فلاورنگ ہوئی ہے ہونے دے فال آنگے کافی یہ نرنگی بوٹا ہے گا اور یہ کافی فالا آ چکا ہے اور ہر واری آندا ہے تا پرہا بیا ایدلی سائیڈ بھی اگر دیکھوں گے تو فالنال پرہا ہویا بوٹا ہے سو بہت دیڑی یہ ہے یہ ہے بلو ایک یونیک چیز تھیار کی تھی گئی ہے سو جیڑی ویسٹ اپا سوڈ درنے ہی گیاں کچن دی اس نو کی میں اپا یڈا کی کالے سوڈ دے ویچے تبدیل کر کے اینا دا یڈا کی بوٹیاں دے ویچے پاکے اس نو کیا سوڈ دیکھوں گے دیکھوں گے تکن نے درمہ دے کٹ کے رکھے اونا دے وچے شاندار پالا کا اگری ہوئی ہے سوڈف ہے کہ انہوں نے وضیہ خاد مل رہی ہے کوئی انہوں نے لمبی چوڑی زمین دی لوڈ نہیں کوئی وڈے گملیاں دی لوڈ نہیں کوئی درمہ دی لوڈ نہیں دیکھوں گے مالی پانی بھی یوکی جاں دی ہے اے جو دیکمپوز ہوندی ہے پانی بھی یوز کتا جا سکتا ہے بہت نیوٹرینٹس ہوندے نیجی اس پانی نو چوڑا ڈائی لوٹ کر کے پانا پہندے اگر صدہ پائی ہے تو بوٹے برداشت بھی نہیں کار پاندے بہت زیادہ سٹرونگ ہے خاد سو باکھی دوستو اے چیز دکھاندہ مقصد اے ہے گا کہ تسی ری اے چیز اپنا کے جڑی ہے جیویک اپنے کاردے بیچی اس نے کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹی جی بگیچی لاکے اس دے بیچی پلانٹ اگا سکتے ہیں بینہ جڑے کی پیسٹیزیں یوز کتے ہیں چیزیں اوڈا جڑے کی زائکا چک سکتے ہیں ہور کیڑا کیڑا یہ تھے جی تسی پلانٹ لگائے ہوئے نہیں ہور کروندہ ہے گا آلو بخارا ہے پچھے اور انجیر فکزنو کہنے ہیں وہ لگیا ہویا ہے مالٹا ہے گا یہ جڑے بوٹا جلدی ملدہ بھی نہیں ہے گا گی ہون ملن لگیا ہے ہون تقریبا کافی نرسریہیں دے آن لگیا ہے اس تو بینہ موسمی ہے گی ہے موسمی بہت بڑے بڑے فال لگ دیا ہے نمبو ہے اگے عمرود ہے ادھر آڑو ہے ہون پتھ چڑکا ہے کافی پتھے آج جی چڑے نے آڑو دا بوٹا ہے گا پچھے بیر ہے اے بھی فال دے چکی ہے ڈیڑھ سال دا بوٹا ہویا ایک فصل لے چکے ہیں اے عمرود ہے بوٹے تو دو ہزار بائی دی رکھڑی آلے دن لائیا سی دو فصلہ دے چکا ہونتا کہ تک کدو تو تسی اس چیزی شروعات کیتی ہے تکی میں تو آڑے ذہن دے بیچے آیا کی کچھ وکھ رڑا کیتا جاوے تقریبا پانچ کس آلتوں کیتی ہے میں سڑکار پوریشن والے انہیں بگیچہ ہو جار دیتا سی سڑکا چاوریاں کرنے چکرے پھر میں پجنات کیتی بگیچے واسطے تے لوکان دے کارانچ بھی جا جا کے دیکھا تے اس وقت تھوڑی لگن ہو زیادہ لگی بوٹے انہال پیار پہ گیا تے پھر میں انہیں جو گئی رہ گیا سو واقعی یہ جڑا کی شوق ہے گا ہونے ایک وضیعہ چیزیں بھی تبدیل ہوچ گیا کدرے نرسی را نے انہوں نے بھی تو آجنا ٹائپ کیتا ہے کہ سانو بھی اپنا جڑا گڑتی ہے کیوں داستو کی کڑی چیز پانیوں ہے گی گھٹی نہیں انہوں نے پچھی پر میں پلانٹ ضرور خریدنا آئے سی گے ہو کافی سوک دے قریب میرے کول زیبرا دے پلانٹ سی گے ادھلے انہوں نے ایک بڑھی رکم بھی آفر کیتی سی پر میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں اس چکرچ نہیں پہنا چاہوں تھا ایدھے باگ دم ایک چیز اینہوں دوسا کے جڑے ایدھے تے ٹتلیاں تے پہن رہے آندے ہیں پانچھی آندے ہیں وہ سمجھ دو کہ انہیں نرجی دن دے ہیں یقین ملنا ہون جو پچڑ تو بعد نوے پتے پھول آنگے نا ایدھے رونا کی رونا کھونی ہیں انہیں تیتلیاں انہیں تے پہن رہے ہون دے ہیں پانچھی سویرے شام چہہ چہاٹ کر دے ہیں نیچر دنال نیڑتا ہو گیا نیچر دنال ہونتا ہوں مینو چنگے لگ دے ہیں میں انہوں لگنا ہونتا ہوں مرے نیڑے نیڑے پھر دے ہیں لائف دے ایک پارڈ بان گیا چیز اور ہون کچھ دنا تو نہیں آ رہا تھے میرے کارچھ مور آندہ ہے جی کیا بان اور رہن دے ہیں بڑے کئی کئی دن تھے رہے کے جاندہ ہے اندر ساڑے گیراج دے ہیں بیٹھا رہا 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 تھا دنے ایتھے کیاریاں دے ہیں میں بھی ادھے لئے کچھ بوٹے ہندے نے سپیشل دے کھان دے ہیں وہ میں ادھے لیو گا کے باہر ہی رکھ دے نا تھلے سو اس طلوہ ہورویڈے کیے تھے انزام نے وہ تیار کیتے ہوئے اے دے بارے بھی دوس ہوئی ہے کس طرح دے نال جڑا پا ایکس دے شلکے نے انہوں نے یوز کر سکتے ہیں ایک شلز کارپور کافی کیلشیم ہندے نے انڈے دے شلکہ سارے جاندے ہیں کہ انڈے بہت کیلشیم ہندے ہیں شلکہ دے آم تو سوٹ دے سوٹ دے سارے اس میں سمبال کے رکھ لو ایسا تھوڑا جا پاوڈر بنا کے کرسپ کر کے یا ایسا لیکوڈ بنا کے بھوٹیں پا دیئے کیلشیم ہر بھوٹے جی جروری ہے اس تو بنا لسی بچگی پنیر دا ویسٹ ہے سارا کام آجند ہے پی آج دے چھلکے فاس فورس دا پندار نے کے لے دے چھلکے پوٹیشیم بہت ہے دے چاہ پتی سکالو تسی ایلو ویرا تو بائیو انزائم بنا لو بائیو انزائم کسے بھی فروٹ دے چھلکے دا بنا لو بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے بوٹے آلی بھی اے 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 او ساری چیزیں جیڑا ہر ایک کر دے بچے جیڑا یوز ہن دیا بیسٹ ہن دیا جیڑی کچن دی او دے تو ہی بندی آنے اس بائیو انزائم تسی ڈاگ نو نو آسکتے ہو پانڈے ساف کر سکتے ہو ایون واشنگ مشین تو بھی یوز کر سکتے ہو فلور کلیننگ لی یوز کر سکتے ہو بہت ملٹی یوز دے دے اس تو بینہ چوٹے کل پلاسٹک اگر کر دے بچ آ گیا تے انو بھی منیج کر سکتے ہیں او دا سرانے بنا کے گوشالہ دے دے آنے جی اس طرح سرانہ بن جاندہ پلو بیمار پشون او سائیڈ تے گیدے بیٹھ سکتے ہیں پسی اوٹھنی سکتے ہیں او لیٹے رہنے تے سائیڈان تے جخم ہو جاندے ہیں جی اے انو نو تھلے سرانہ دے کے سپورٹ دے کے انو نو بٹھائی دا ہے یا لیٹے بھی رہنے دے دے انو نو پھر اکھا نہیں لگتا یہ بھی او سیم چیزی ہے اے او ہی بائیو انزائیم جڑے بن رہے ہیں جڑے کے اگے بنے پہنے اے ان پرسیہ ساہالے جی یہ ہے اے سو گیس ہے گی یہ دے گیس بندی رہن دی ہے جدو گیس بندی بند ہو جائے گی یہ دے شلکیں تھلے بیٹھ جانگے اوپر بالکل کرسٹل کلیر آ جائے گا ہے جی پھر سمجھ لوگ کہ بائیو انزائیم تو اٹھا تیار ہے تقریباً اے انو بھی تین کون مینے دا ٹائم لگ جانتا ہے اے چیزیں جو بھی تیار ہونگی ہیں اے انو کسے خاص بوٹے تے استعمال کیتے جیسے ہر ایک تھی ہر ایک بوٹے تے استعمال ہو سکتا ہے ان نک دیکھنا پہندا کہ کس بوٹے نو کالشیم دی زیادہ لوڑا ہے انو زیادہ دے دی دا ہے کیونو پوٹاسیم دی لوڑ ہے گی ہے جو تو فالان دے اس ویلے پوٹاسیم دے دی دا ہے تقریباً ہار بوٹے نو لوڑ ہے دی ہندی 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 ہے سو واقی اے نا دی سوچنو سلام ہے گی ہے جس طرح دے ڈال اینا دے بلو ہر ایک جڑی اپنا چیز استعمال کر دیا کچن دے ویچے اس نو سٹے نی جاندہ سگو اس ویسٹ نو جڑا کی کالے سونے دے بچ تبدیل کر دی پھر اونا جڑی خاد بندی ہے گی اس چیز تو اونا نو اس بوٹے دے بچ پا کے جڑی کار دے ویچے ہی اورگیانک فل سبجیاں ہون اونا دا جڑا کی انانت ماندینے سو تو آنو اے سٹوری کی میل لگی آتے اس تو تو آنو کی پریڈ نہ ملیا کمنٹ کر کے اپنے ویچار ضرور سانجی کرو میں دو اجازت تنواد